اسلام علیکم guys welcome back to my channel so کیسے آپ سب so آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں چکن یکنی بریانی ریسیپی اور یہ بریانی بہت ہی ڈیلیشیز ہے بہت زیادہ آپ ضرور سے ٹرائی کریے گا میری اس ریسیپی کو so آپ کے ساتھ میں نے اور بھی بہت ساری بریانی کی ریسیپی شیئر کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے چکن لے لیا اور چکن کو کر لیا ہے اچھے سے واش تو چکن کا اچھے سے واش کر لیا تو میں نے ایک کوکر لیا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے یہ اپنی تیار تو اس میں میں نے کوکر میں مطلب میں نے ایڈ کیا ہے سوف دھنیا اور دو سے تین لسن اور ایک بڑی سائز کی پیاز اور کچھ کھڑے گرم مسالے ایڈ کر دیا ہے لانگ اور سیاہ میرچ نمک ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر ہم دو گلاس پانی آئٹ کریں گے اور اس میں ہم سمپلی پہلے پانی میں ہی ہم دو سیٹی لگا لیں گے تاکہ سوف دھنیا کی خوشبو اچھے سے پانی کے اندر آ جائے تو بس یہاں پر میں دو سیٹی لگا لوں گی سوف دھنیا کے پانی میں سو گائز یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بریانی بن کر تیار ہوتی ہے یقنی والی تو آپ یقنی والی بریانی ضرور ٹرائی کرے گا اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اس کی خوشبو نا بلکل لا جواب ہوتی ہے سوف دھنیا کی جو خوشبو آتی ہے وہ بہت امیزنگ ہوتی ہے تو بس یہاں پر دیکھیں میں نے دو سیٹی لگا لیا اور پانی میں بہت اچھے خوشبو آگئی ہے سوف دھنیا کی اور لسن پیاس کی تو بس یہاں پر میں نے چکن ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پر دو سیٹی میں چکن میں لگا لوں گی اور دو سیٹی لگنے کے فوراں بعد ہی ہمیں کوکر کو کھول لینا ہے اور دیکھیں یقنی میری ریڈی ہے تو بس یہاں پر جو پانی ہے یقنی کا وہ ہم الگ کر لیں گے اور گوشت ہم الگ کر لیں گے تو سوف دھنیا اس میں نہیں جائے گا تو آپ نہ بوٹیاں تھوڑی چھان کر نکال لیے گا مطلب سوف دھنیاں ہٹا کر نکال لیے گا تو یہاں پر میں نے پیاس ٹماتر اور ہری میرچ کٹ کر لی ہے ایک بڑے سائز کی پیاس تھی ایک بڑے سائز کا ٹماتر اور پانس سے چھے ہری میرچ اور میں نے لے لیا ہے دہی تو بریانی میں کوکر میں بناوں گی آپ چاہیں تو پین وغیرہ میں بھی بنا سکتے مطلب بھگونے میں بردن میں جس میں بھی آپ صحیح سمجھے تو یہاں پر میں نے آلیف آئیل لے لیا ہے اور اس کو ہم گرم کر لیں گے دن یہاں پر میں کچھ کھڑے گرم مسائلے اور ایڈ کروں گی لانگ سیا میرچ اور دارچینی زیرہ ایڈ کریں گے ہم دن ایڈ کریں گے ہم تیز پات کے پتے اور انہیں ہلکا سا کر لیں گے ہم فرائی دن یہاں پر میں پیاز ایڈ کر دوں گے تو میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز کر لی تھی وہ ایڈ کر دیا اسے ہم کر لیں گے گولڈن براؤن تو پیاز دیکھیں میری گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو میں یہاں پر لستن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گے اور جو ہم نے یخنی میں لستن ڈالا تھا اس کو بھی ہم اسکوئیز کر کے ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہری مرچ بھی ایڈ کر دیں گے اور لستن تک ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے تو دین میں نے یہاں پر ٹاماٹر بھی ایڈ کر دیا ہے اور سالٹ بھی ایڈ کر دیا ہے سالٹ آپ تھوڑا دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ ہم نے یخنی میں بھی نمک ایڈ کیا ہے تو یہاں پر میں دہی ایڈ کر دوں گی چار سے پانچ ٹیبل اسپون دین چکنی ہاں دیکھیں میرا بہت اچھے سے بھون چکا ہے سارے مسالے بہت اچھے سے بھون گیا ہے تو جو ہمارا یخنی کا پانی تھا ہم نے وہ ایڈ کر دیا ہے اور چاول کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا یہ بریانی رائس ہے تو آپ اپنی مرچ سے کوئی بھی رائس لے سکیں لیکن بریانی رائس چیزی زیادہ ٹیسٹی بریانی بن کر تیار ہوتی ہے تو بس یہاں پر چاول ایڈ کر دیا ہے نمک وغیرہ آپ ٹیسٹ کر لی جگہ کو کھول لیں گے تو دیکھیں چاول ہمارے بلکل پر فیکٹلی کھوک ہویا ہے لاسٹ میں میں فوٹ کلر ریٹ کروں گی اور یہ ہے اس کا فائنل لک بہت ہی ڈیلیشیز بریانی بن کر تیار ہے آپ اسے نا ٹاماٹر اور جو ثابت کھڑی مرچاتی ہے زیرے لیسن کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کرنا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو کریں ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو کریں